نمسکار آپ کے ساتھ ہوں میں راجی شرما رادہ سوامی ستسنگ بیات سے جڑی ہوئی بڑی خبر سے شروعات کر لیتے ہیں بڑی خبر آ رہی ہے اس معاملے میں علابات خائی کوٹ نے علابات خائی کوٹ نے یتھا استثیتی قائم رکھنے کے نردیش دیئے ہیں معاملے پر پانچ اکٹوبر کو اگلی سنوائی ہوگی جی ہاں بڑی خبر رادہ سوامی ستسنگ بھون اتکرمنہ معاملے سے جڑی ہوئی بڑی خبر علابات خائی کوٹ نے یتھا استثیتی قائم رکھنے کے نردیش دیئے اگلی سنوائی پانچ اکٹوبر کو ہوگی اور علابات خائی کوٹ نے آگرہ کہ دیالباغ استثیتی رادہ سوامی ستسنگ بھون دھستی کرنہ معاملے میں موقع پر اتھا استثیتی برقرار رکھنے کا نردیش دیا معاملے میں اگلی سنوائی پانچ اکٹوبر کو تیہ کر دی گئی یادیش نیائمورتی منیش کمار نگم نے رادہ سوامی ستسنگ سوہ کی آجکہ پر سنوائی کرتے ہوئے دیا راج سرکار کی طرف سے کہا گیا کہ یاچی نے سرکاری زمین پر آتکرمل کیا ہے جس پر کاروائی کی گئی گوھر طلب ہے کہ زمین خالی کرانے کے دوران رویوار کو ہنسا ہوئی تھی ستسنگیوں کی طرف سے پتھراب کیا گیا جبکہ پولیس نے لاتھی چارج کیا تھا امیت شریفاسطہ ہمارے ساتھ پریاغرہ سے زیادہ جانکاری کے ساتھ اس وقت لائیو جڑ گئے ہیں امیت یہ معاملہ کافی زیادہ چرچہ کا کیندر بن گیا تھا آگرہ میں ہوا یہ پتھراب اور پولیس کا لاتھی چارج اور اس کے چلتے مکہمتری یوگی آدھی تراتھ نے بھی پولیس والوں سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جانکاری لی تھی پریاغرہ سے جو خبر نکل کر آ رہی ہے دونوں پکشوں کی طرف سے کیا دلیلیں رکھی گئی پورٹ میں کیا کر کے انہوں نے وہاں پہ نرمان کرتا ہے وہیں سرسنگیوں کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ یہ ہماری جمین ہے ہمیں لیل پر ملی ہے اس کو لے کے علاہباد ہائی کوڈ میں کیا جاتی کی گئی تھی اس نے کہا جیا تھا کہ یہ دھوستی کرن کی کاروائی کو روکا جائے اسی کو لے کے علاہباد ہائی کوڈ میں یہ جس سے کہاں سے جس نے اس کو جو ریولر کوٹ وہاں رشانانتے کر دیا تھا جس کے آج یہ سنوائی ہوتے ہوئے علاہباد ہائی کوڈ نے موقع طور پر جو سرکار کی طرف سے جو وکیل آئے تو انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ یتا ایسٹی ابھی بنائے رکھے پانچ اکٹوبر کو گھتے دس پر ہم لکھ بہت کریں گے اور اس سرکار کی طرف پہ بھی پوری جو ریپورٹ ہے وہ مانگ لی گئی ہے کہ کیا کیا اور وہیں سرسنگیوں طرف سے بھی سارے دستاویج جو ہیں انہوں کے لیج ایسٹی منٹ اور جتنے بھی ڈاکمنٹ سے وہ سبھی کوڈ میں سمیٹ کیا جاتے ہیں تو ساب طور ہے کہ آج جو علاہباد ہائی کوڈ سے پوری طور پر ابھی رہا دی ہے پانچ اکٹوبر کو دیکھنا ہوگا کہ علاہباد ہائی کوڈ کے جو جج ہے وہ کیا فیصلہ سناتے ہیں یا اس کو آگی کی کاروائی جو بلدو جن کی کاروائی وہاں چالو تھی اس کو سنچالی پھر سے وہ چالو کرواتے ہیں تو یہ دیکھنا ہوگا پانچ اکٹوبر کو کیا ہوتا ہے لیکن پوری طور پہ علاہباد ہائی کوڈ سے ستسنگیوں کو ایک بڑی رہت دی ہے لیکن سات دن کا وقت آگرہ پولیس نے دیا تھا اپنے کاغذات دکھانے کے لیے یہ کاغذات پولیس کی جگہ کوٹ میں جمع کرائے ہیں رادہ سوامی ستسنگ نے جب انکل جو رادہ سوامی ستسنگ کے جو سمیٹی کے جو لوگ تھے وہ علاہباد ہائی کوڈ میں سارے ڈاکمنٹ لے کے چاہے لیج ایزیمنٹ ہو چاہے جو سر دید وگرہ جتنی بھی ڈاکمنٹ ہے وہ سبھی لے جا کے علاہباد ہائی کوڈ میں انہوں نے سمیٹ کر دیا ہے جس سے اب سنوائی ہو رہی ہے پورے علاہباد ہائی کوڈ میں تو ساتھ اور ہے کہ اب جو سنوائی ہو گیا جو بھی فیصلہ ہوگا علاہباد ہائی کوڈ کا کیونکہ وہاں پہ پہلے ہی وہاں پہ روک لگا ہے دو دن کا پہلے سے ہی روک لگا ہوگا تھا کہ دو دن جب تک علاہباد ہائی کوڈ کا فیصلہ نہیں آ جائے گا سب تک وہاں پہ بھولیگر کے ابھی کاروائی نہیں ہوگی پوری طور پہ ان کو اب جو ہوں گا علاہباد ہائی کوڈ سے پانچ تاریخ کو دیکھنا ہوگا پانچ تاریخ کو علاہباد ہائی کوڈ کیا فیصلہ سناتا ہے کہ پچھ میں ان کے دیتا ہے رادہ سوامی ستنگ سمیٹے کے طرف کے لوگوں کو یا ان کے ان کے خلاف فیصلہ دیتا ہے یہ پانچ اپس اوپر کو بھی سائید ہوگا لیکن سابطہ رہا ہے کہ ابھی وہاں پہ جو ہیستیتی یا تھا ہیستیتی بنانے کا کیونکہ جیساں سے دونوں گرفتے گرللہ یود وہاں پہ چلا تھا آگرہ کے اندر جیساں سے پتھرہ اور لاتھی چارج آگرینی تورکوڑ ہو رہی تھی اس میں یہ تھا ہیستیتی جس سے معاملہ وہاں پہ سانت ہو چیس ہفتے تک وہاں پہ جیساں سے آراجکتہ جو پہلی جس میں کافی پولیس والے بھی گھائل ہوئے تھے سرسنگی بھی کافی گھائل ہوئے ہیں سابطہ رہا ہے یہ تھا ہیستیتی بنانے سے وہاں کا جو مہار ہوگا وہ تھوڑا سانت ہوگا لیکن علاوہ آدھائی کوٹ جو ہوگا وہ مہتھپور اب بھونکہ میں ہے وہی اونی کا جو نیرنے ہوگا وہ سرمان ہوگا پرساسنی آنگرہ کا مانے گا سرکار ہی مانے گی اور رادہ سوامی ستنگ کمیتی کے بھی لوگ ہیں کہ علاوہ آدھائی کوٹ جو بھی فیصلہ ہوگا کیونکہ ہم نے سارے درستہ وید جو ہے علاوہ آدھائی کوٹ میں شمل کر دے اور ان کا جو فیصلہ آئے گا وہی ہم لوگ مانے گے تو اب دیسنا ہوگا کہ علاوہ آدھائی کوٹ پانچ اککوبر کو کیا فیصلہ سناتا ہے جی راجی اچھا ہمیں تس میں دو پکش ہیں ایک تو پولیس ہوئی اور دوسرا ہوا گام والوں مطلب پولیس اپنی کروائی روک سکتی ہے رادہ سوامی ستسنگ ویاسوالوں کو رہات مل سکتی ہے لیکن گام والے تو وہاں پر ابھی سوطنطر ہیں بلکل علاوہ آدھائی کوٹ میں ابھی جو تیسرا پچھے وہ ابھی نہیں آیا ہے اس میں جب تک وہ تیسرا پچھے اس میں جا کے پارٹی نہیں بنتا ہے یا ان کو پارٹی نہیں بناتی ہے تب تک اس میں کوئی سنوائی نہیں ہوں سکتے علاوہ آئی کوٹ میں تو اب جب تک یہ جو تیسرا پچھے وہ یا تو وہ جا کے اس میں اپلیکیشن دیکھ کے اس میں جوائنٹ ہونے کی کوشش کرے کہ تیسرا پچھے جب جائے گا تب ان کی سنوائی لیکن ابھی دو پچھوں کی ہی سنوائی ہو رہی ہے ایک پرشاہسن کی طرف سے پولیس کی طرف سے اور دوسرا جو ہے رادہ سعادی ستسنگ جو جنہوں نے آجتیا داکل کی ہے ان کے طرف سے یہی دو پچھے بھی ان کے بارے میں سنوائی ہو رہے ہیں تیسرا پچھے جو ہے وہ ابھی نہیں آیا ہے اس سپورٹ کیس میں تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پانچ تاریخ تو سب تک پروساسن کی طرف سے یا وہ جو 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 گرامیل لوگ ہیں وہ اس میں جا کے پارٹی بنتے ہیں تو یہ پانچ تاریخ کو ہی خلیئر ہو پائے گا کہ وہ پارٹی بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں یہ بہت بہت سوال لائے گا دیکھنا ہوگا کہ اس دن یہ تیسری جو پچھے وہ میں آتا ایک نہیں آتا ہے چیک ہے انتظار کرنا ہوگا پانچ اکٹوبر کا کہ اس دن کوٹ کیا اپنی بات سامنے رکھتا ہے بہت شکریہ آمد ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو آگرہ میں ہوئے رادہ سوامی ستسنگویاس اور پولس کے بیچ اس بوال کے بعد اب پرستتیاں کوٹ کی دہلیج پر ہیں اب کوٹ تیہ کرے گا پانچ اکٹوبر کو کی کون اس میں سچا ہے کون جھوٹا ہے کیونکہ دونوں نے اپنے دستاویز دے دیا ہیں فیلال